پیچرل تھا ہونا تھا کہ ڈالر کی قیمت بھی بڑھے اور پیٹرل کی جو پرائز بڑھی ہے وہ بھی اسی طرح سے بڑھنا تھی جی سلام علیکم بہت شکریہ جی مجھے لائن پہ لینے کے لیے بلکل یہ دیکھیں یہ ایک ٹویٹکٹ تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں جو آئل کی قیمتیں ہیں اور اسی کے ساتھ جو پاکستانی روپی کی کمزوری ہے جو ویکنیس ہو رہی ہے بہت زیادہ ڈالر کی اگرین یہ دو بڑی ریزن ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیٹرلیم پرائزز میں جو ہے آپ سے سر آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ انیفیشنٹ جو ہے انیرڈی سیکٹر ہمارا بہت زیادہ ہے اور جو پی آئی ہیں کسی نے انیرڈی سیکٹر کی دیولپنٹ میں اور اس کی پرگرس پر کام نہیں کیا انیرسمنٹ نہیں ہوئی تو دیفنیٹلی یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی اور ساتھ ساتھ مانس ٹرانزیٹ بھی کسی نے شروع نہیں کیا اس طرح سے جو کہ ایک عام آدمی کو فائدہ دے اور جو ہے پیٹرول کا بڑن اس سے یا دیزل کا بڑن ہر سکے اور یہ ہونا بھی یہ چاہیے کہ سرسٹی ڈائریکٹ ہونی چاہیے اور جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ہیں وہ اتاہ چاڑا وہ اس میں ہوتا رہتا ہے دنیا میں ہوتا ہے وہ اپنے جگہ چلنا چاہیے سرسٹی نہیں دینی چاہیے اس پر اور جہاں تاکہ ایک عام آدمی کا تعلق ہو ان کو مانس ٹرانزیٹ کی سہولت ہیلت ایڈکیشن ہر چیز جو بیسک سے ہو سب ملنی چاہیے داکہ یہ امپیکٹ پر نہ پڑے یہ اس وقت تصور کیا جا رہا تھا ہم آدمی کے جو روس سے تیل آئے گا تو تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی پیش دور حکومت میں بہت زیادہ بات کی گئی تو اس تیل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مستقبل میں بھی دیکھیں آپ کو یاد ہوگا ہم یہ دسکرس کرتے آئے ہیں آپ سے پہلے بھی یہ سوال کیا تھا تو میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ ایکسپیکٹ بالکل نہ کریں کہ ریشن آئل کی وجہ سے ہمیں جو ہے پیٹو کی قیمتیں کم ہو جائیں گی آپ سے بہت بڑا کوئی فائدہ ہوگا دیکھیں فائدہ کس طرح سے فائدہ آپ کے ایکسٹرنل اکاؤنٹ یعنی کہ جو ایمپورٹ آپ کرتے ہیں اس پر ڈالر آپ کے بچنے کے جو ہے چانسز ہیں اور دے بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انٹرنیشن آئل پرائسز اکٹی ڈالر سے اوپر جاتی ہیں یا ساٹھ ڈالر سے اوپر رہتی ہیں بہت زیادہ تو ریشن فرور کا یہ ہے کہ ساٹ ڈالر سے اوپر وہ بیچ نہیں سکتے ہیں انتے کچھ سانکشنز ہیں تو ساٹ ڈالر کا آپ کو مل رہا تھا ساٹ ڈالر کا آپ اس کے اندر اگر ساٹ ڈالر کنسٹیشن کس انچورنس کس یہ ساب ملا بھی لیتے و آپ کو سکسی فائز سی سیو درہی تا پڑھتا تھا جس کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ ایٹی فائز ڈالر کا آپ وہ مارکت میں لے رہے ہیں اور اس کے مدیند آپ کو سٹ 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 ڈالر کا مل رہا ہے تو یہ تس بیس ڈالر ہیں آپ کو فائدہ ہو رہا تھا ڈالر آپ کے بچ رہے تھے وہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اس پر پاس آن کر کے اور آپ پیٹرول کی قیمتیں عادی کر دیتے ہیں حدیظہ لادہ کر دیتے ہیں اس میں دوسری بات یہ تھی فرنس آئل کا کانٹینٹ بہت زیادہ ہے جو آپ بجری بنانے میں استعمال کرتے ہیں جو بھی آج کل بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ ریالٹیز ہیں یہ آپ کو یہ عمام کوئی اسپیکٹن نہیں کرنا چاہیے کہ رشن آئل سے بہت کوئی فائدہ ہوگا ہاں یہ انڈریکٹ فائدہ ہوتا ہے کہ ڈالر پشتے ہیں کیونکہ ایک عام آدمی کو کم فائدہ ہوتا ہے پیٹرول کیمتیں کم کرنے سے اور بڑی گاڑی والے کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اسی پیسے کو جو آپ کے وہاں بچتے ہیں اس کو آپ لگائیں بڑے ترانسپوریشن پروجیکٹس پر تاکہ ایک عام آدمی کو اس کے طرح فائدہ ہو اس طرح کی پلاننگ نہیں ہے نا ہمارے ہاں کوئی پالیسی نہیں ہے اس طرح کی اسٹریڈیجک سنکنگ نہیں ہے جب یہ نہیں ہوگا تو ریشن کروڈ آپ کو جتنا بھی ملتا رہے اس سے آپ کوئی فائدہ نہیں سائیں گے ویسے بھی ریشن کروڈ ابیلیم نہیں ہے اتنا زیادہ ابھی ملنے رہا ہے ایک خاص کونٹیٹی وہ مل چکیا اچھا ایک چیز جو خرم صاحب یہ جو ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا ایمپورٹ کھلی ہے ڈالر بڑھ رہا ہے تو یہ ڈالر جو ہے وہ اسی طرح سے بڑھتا آگے جائے گا کہ یہ پہلے جیسے ریورس بھی ہوا تھا پھر وہ سیونٹی فور ٹو تک بھی آیا تھا اور اس کے بعد پھر یہ تھری انڈر تک جا رہا ہے تو ڈالر کی سیچویشن کیا ہوگی لیکن ڈالر جو ہے نا وہ آپ ڈیمان سپلائر سمجھیں کہ ابھی انٹرمنشن نہیں ہوگی اور ڈالر کی قیمتیں جا سکتی ہیں اوپر مزید بھی اس کی بڑھا یہ ہے کہ جیسے میں لکھا کہ انٹرنیشنل آل پیسز پڑھتی ہیں ایک تہائی حصہ ہمارا پوری امپورٹس کا صرف اینرڈی ہے یعنی کہ کلو ڈائل آپ امپورٹ سکتے ہیں ایل اینڈی کرتے ہیں تو اتنا زیادہ قیمتیں اوپر جاتی ہیں اتنا زیادہ آپ کی امپورٹس بڑھتی ہیں اتنا آپ کی ڈالر کی ریکارمنٹ زیادہ ہوتی ہیں آپ کی زیادہ ڈالر کی ریکارمنٹ ہوتی ہیں آپ کی اینروپی ہوتا ہے تو یہ تو آپ کو چلتا رہے گا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ ویک ہوتا رہے گا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کے اگنز ایکسپورٹ کتنی بہتر ہوتی ہے انویسمنٹ کتنی آتی ہے انویسمنٹ کا بھی پلان کافی زیادہ ہے اور انویسمنٹ لگتا ہے کہ تین چار مہنے میں کوئن اپنی کمیٹمنٹ آتک کئی ہیں میڈلی سن گھنٹی سیزو سے جو ایسا ایسی وغیرہ فارم کی گئی ہے اس کی ایک بانفیٹ ہو سکتا ہے لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیمانٹ سپلائی کی بیس پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے صحفتی اصولوں پر کارپن بول نیوز نے رکھی روایت برقرار بول نیوز کے جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارک بات ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر پاکستان کے 76 میں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے ناروں کی گونچ بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیئے قوم کو پیغامات بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا آزاد قوموں کو بہت سی غربانیاں دینی پڑتی ہیں شرطہ روائیوں میں عزادی کردی جو شکوش کے ساتھ منا رہا کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے